ملک شام دی تجارت جارے حضرت سیدنا صدیق اکبر اچانک رابچ جنگل تے جنگل چا رات رات نو توفان تے آن دی بارش آگئی اپنے غلام نو فرمان لگ رہے کہ دیرے رات گزارن دی جگہ مل جائے غلام نے عرض کی تی حضور او جنگل تے کنارے تے کہ عیسائیان دا مابد عبادت خانہ گرجہ کنیسہ کلیسہ جو بھی کہلو اجازت ہوئی تے میں رات گزارن دی اجازت لے قیامہ فرما چل دونوں کٹھے چلنے ہیں دروازہ کھڑکایا تے کو غلام باہر آیا حضرت سیدنا صدیق کی اکبر فرما لگی ایسی مسافرہ آن دی توفان آگئی تیسی رات گزارن چلنے ہیں غلام کہن لگا کہ جیڑا پادری یہ نہ انہو چار سو سال عمر ہر ویلے یادی الہی کردے بادنہ درنا بہیرہ اور بادنہ نستورہ لکھے کہن لگا کہ اے تھی ایک رات انہو مسافر قدر رات گزار کے گیا سی اس مسافر نے رات انہو گناہ کی تا تے اس گناہ دی وجہ تو پادری دی عبادت اچھے خلل آیا سی اس دن تو بعد انہیں قدر کسے مسافر انہو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی لہٰذا تُس ہی جا ساکتے ہو سیدنا ابو بکر صدیق فرما لگے میں تے ٹوٹ چلیا پر پادری انہو میرا پیغام دے وی کہ تیرے کل کو گرنٹی ہے کہ اونوالا گناہ ہی کر کے جائے گا اتنا فرما کہ آپ جنگل ونڈور پہ غلام جدو اندر گیا تھے میں کتابہ پڑھے ہیں کیوں پادری اتنا ضعیف ہو چکے ہیں کہ او دیا اکھا دیا بھاما او دیا اکھا دیا گر گئی ہیں اکھ نہیں کھول ساکتا عبادت کر دیا کر دیا اپنے غلام نے پچھتا ہے اس ویلے رات انہو باہر کون سی انہیں اکھا کو مسافر آیا میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی وہ جاندہ کہہ کے گیا کہ اپنے پادری نے پچھی کہ تیر کل گرنٹی ہے کہ انوالا گناہ ہی کر کے جائے گا میں کتابہ پڑھے ہیں کہ پادری نے ایس طرح پڑھ کے اپنے اکھا دیا بھاما تے پکڑ کے اٹھائیا اٹھا کے آنکھا کھول کے تے اپنے غلام نے کہنا لگا دھوڑ کے جاتے انہو پچھ کے تیرا ناں کیے غلام جنگل جا کے تے حضرت سعیدی کے اکبر نے کہنا لگا جانوالے ہیں اپنے فرمایا ماں نے تے ناں عبداللہ رکھے لوگ میں نو ابو بکر کہن دے اگلام اندر آیا تو کہن دے میرا نام ابو بکر ہے آپ نے فرما کہن لگا جانو دوڑ کے پچھ کے آکے تو کتے دے رہنوالا ہیں آپ نے فرمایا میں مکہ دے رہنوالا پادری کہن لگا پھر پچھ کے آکے او مکہ او جڑا دو پہتنا دے درمیانے فرمایا میں اسے مکہ دے رہنوالا پادری کہن لگا انہوں پچھ کے آکے چلے آکے تھے فرمایا میں ملک شام تیجارت لی جارہے ہیں پادری کہن لگا توڑ کے جاتے انہوں اندر لکے آکے انہوں گلام نے آکے صدیق دہ ترلہ کیتا حضور انہوں نے تے قدوکشن بولایا نہیں پر آج تو ہنوں بولا رہے آجے صدیق اکبر جتے اندر گئے نا پادری نے دوبارہ پچھے تیرا نا کیا پرمایا میرا نا ابو بکر کتے دے رہنوالا پرما مکہ دے رہنوالا اوہ مکہ دے دو پہاڑان دے ترمیان کہن لگا کتے چلے پرما ملک شام جا رہے آؤ اوہ پراؤ پادری نے پرانے جے صندوقی جو پرانی جی کتاب کھولی کتے کتاب دے برکے میں خدا کتے صدیق دے چرابیں خدا کہن لگا جے اجازت میں ایک آخری نشانی میں کھنا چاہنا ہو فرمایا بابا میں تے رات گزار میں آیا ہو انہیں سوال کیوں کرنا ہے کہن لگا ہی کوئی آخری سوال فرما پوچھ بابا کی پوچھے نائی کہن لگا صدیق دے اپنے پیر دو کپڑا ہٹا ہو اپنے پیر دو کپڑا ہٹایا ہو تے پیر دے تل دا نشانہ بے کے رو پے آو تے کہن لگا توتی ہوئی لگنے فرمایا میں کون لگناؤ کہن لگا بوبکر جن راض نائیوں میں ایک آخری سوال جا جباب دے دے فرما پوچھ بابا کی پوچھے نائی کہن لگا جھوٹ دوں کدے بولیا نہیں میں نو سچ داشت تیرا یار کوئی محمد بھی ہے نارے تکبیر نارے رنسال یارے گار یارے مہیا گزار شانے صدیق اکبر شانے صدیق اکبر نارے حیدری نارے گوسیا تیرا یار کوئی محمد بھی ہے صدیق اکبر اوڑی حیرت نبی کے فرما لگو او او بابا تم انہوں کی وے جانا ہے تو میرے یار انہوں کی وے جانا ہے کہن لگا ہوں جو ہے نا فرمایا ہاں قریش یہاں دا ایک بڑا سوڑا لال قابد متولی دا پترا او کسے دروار دا سجادہ نشین نہیں مانتے جیڑا قابد دا سجادہ نشین ہوئے کہ لگا قریش دے سردار دا پتر میرا یارے اوڑا نا محمد اونج بھی سونا تھے اونج بھی سونا سیرت بھی سونی تھے سورت بھی سونی آپ آدھرینو فرما لگے میرے یار نکی میں جانا نہیں کہ بابا میرے نکی میں جانا پاپا روحی جارے روحی جارے کہیں لگا باباکر یار تو میری گل کرنے آہ آسمانی کتابہ جڑیاں اللہ نے نبیات نازل کی دیں تو میری گل کرنے اللہ نے آسمان تو جنیاں کتابہ نازل کی دیں اوڑا کتابہ دے تھے جتھے محمد ذکر کی تا نال تیرا بھی ذکر کی تا یہ ناسمانی کتابہ جتھے محمد ثکر نال تیرا بھی ذکر ہے صدیق اکبر حیرت باب بل بیکھی جا رہے ہیں میرا ذکر تے آسمانی کتاب میرا دل کر دا با تو انہوں ہور پیچھے لیا جا آج انہیں بولنا جڑا پکا تے اندروں اصلی سننی ہے کیونکہ میں تے ذکر ہی سننیا دے پیر دا چھڑی بیٹھا اسے ذکر تے سبحانہ نظر جیدے اندر ہوئے نا کھوٹ کھوٹ نہیں بول دا یہ تے کھرا بول دا سبحان اللہ کہ میں تے الحمدللہ نقشبندی مجددی چوراہیاں میں تے نقشبندیاں دے پیر دا اپنے مرشدہ ذکر کرنے دیانا بھائی صدیق اکبر آسمانی کتاب باچے ذکر میرا اللہ دے نبی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی کتنے ساڑھے نو سو سال تن تے رات تبلیغ فرمائی ایک دن رابط نبی نے خیال آیا کہ میں بیکھا میرے امتی کتنے بنے گنتی کی تی تے اسی امتی انہ بیچو اٹھ گھر دے افراد تے بہتر دیگر لوگ تبلیغ تے نو علیہ السلام بھی کیتی تے امتی بنے اسی تے ساڑھے نو سو سال تے بنے تے تبلیغ قبلی والے بھی کیتی حجت الویداد موقع تے تقریبا علماء فرمائی نے ایک لکھ چالی ہزار صحابہ سال اسی قیدی آئے میرے نبی بی بارگاہ بیچ اسی قیدی جنگی قیدی حضور نے ماف کر دیتا اس آ رہی جان دیا کلمہ پڑھ دے جو آ رہے او تے ساڑھے نو سو سال چاہ سی ایتھے ایک لمحے بیچ بڑے بڑے سردار تے پورا پورا قبیلہ حضرت دائیہ کلبی کلمہ پڑھے آ تے آپ تے ساڑھے ساتھو سو افراسن قبیلے تے سارے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بھی تبلیغ تھے ہے یہ بھی تبلیغ اللہ دے نبی نو علیہ السلام نے بڑا دکھ لگیا انہاں میرے ساڑھے نو سو سال دی تبلیغ دی آہ قدر کی تھی کہ اسی لوگاں نے کلمہ پڑھے رابط نبی نے جلال آیا وہ نو علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے نا دعائے ضرر کی تھی میں دعائے بد دعا نہیں کہنا دعائے ضرر وہ دعا کی پڑھاو قرآن بولوکے 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 سبحان اللہ میں آجے شروع ہو یہاں آجے تکریف شروع ہو رہی ہے بھائی آجے میں تم ہی سنا رہے ہم تکریف تو آجے میں شروع کرنی ہے اللہ دے لبی نے اید کی دی ربی لا تذر علا الارد من الكافرین نتیارا انکا انتظر ہوت یدلو عبادك ولا یدلو عبادل کفا سادہ پنجابی جو ترجمہ کرنا تینلو علیہ السلام نے کہا یا اللہ سوا گئی پھیر دے سوا گئی پھیر دے کوئی کافر دنیا تے باقی نہ روی لبی لا تذر علا الارد من الكافرین دیشارا کوئی کافر دنیا تے نہ روی ایسا رب دے نبی نے جلال آیا اللہ نے اسے بھی لے قبول کر لی اللہ فرمایا نو علیہ السلام عذاب آوے گا پانی نہ جب دوب کے نہ مار دے ماں تیرا رب کون آکھے جب ارض کیتی یا اللہ اتنی جلدی عذاب انو والا عرض کیتی تے آج جلدی میں ساڑے نو سو سال چھے اسی بنائے انہا دکھی بنے گا اللہ فرمایا نو انج بچا ماں گے نا کہ تسید کشتی بنا لو تین مندلہ کشتی بنا لو تین مہینے دا ٹائم میں کشتی بنا لو آج جلدی تو ہاڑے نا انہا نو کشتی چھو بٹھا لو بچے گا او جڑا تیری کشتی چھو ہوئے گا نہیں سمجھے بچے گا او جڑا تیری کشتی چھو ہوئے گا قوم آدھو تے حضرت حود علیہ السلام دی قوم تے جدو آنڈی دا عذاب آنا سی نا تے اللہ دے نبی عرض کی تی یا اللہ جے آنڈی آگے سارے مر جا مر گئے تے میرے آنڈا کی بنے گا اللہ فرمایا نو کھڑا کرو کھڑے کر لے امتی اللہ فرمایا انہا دے ارد گلتنے ایک لائن لگا دیو دائرہ لگا دیو آپ نے چھڑی پکڑی تلکیر لگا دیتی دائرہ آنڈی دا عذاب آیا اتنی تیز ہوا چلی کہ لوگ ہوا نا اڑ کے پہاڑا نا ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تے او جڑے راب دے نبی دے دائرے چا کھڑے ناو پتا کی کار رہے ہیں آو ایک ہے جو میرے بارے ایس طرح کر کے ناو سبحان اللہ آسان کر رہا باہر ایڈی تیز ہوا چل رہی کہ لوگ ہوا چاڑ کے پہاڑا نا ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے تے ایڈی تیز ہوا او جڑے نبی دے دائرے چا کھڑے سانا او نا دے متھے دا پسینہ بھی نہ سو کھا سکی او متھے دے پسینے پہ ساف کر دے جڑے نبی دے دائرے چا کھڑے اسی ایمیں نہیں داتا سا بابا فری چورا شریف جان دے سانو پتا ہے بچنا ہو نہیں ہے جڑا اینا دے دائرے دے ویچ کھلو جانا ہے بچ دے ہو جنے جڑے اینا دیا کشتیاں تینا دے دائرے چا بے جان اسی ایمیں نہیں والیاں دے ورسو منائی جان دے اسی کو قبر پرستہ نہیں ہے سانو پتا ہے بچ دے ہو جڑا اینا دے دائرے ہمیں چاہ جان دے اللہ دے نبی حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے آپ نے سور دن پھٹے ہیں چکیلے ٹھوکے جدو پھٹے جوڑ لنے نا کشتی بنا دی امید ہو نہیں تے رات نونا کیڑے آنے پھٹے کھا جانے اجیڑا لکڑی نو کیڑا لگ جنو سیونک کہن دے سیونک لگ گئی لکڑی نو کیڑے نے لکڑی کھا جانے ایک دن نبی نے ارض کی تھی یا اللہ دے نبی تھوڑے رہ گئی ایک کیڑے تختے کھا جان دنے میں اتنی میند دے بعد بنا رہے ہیں اللہ فرمایا اینج کرو کہ قریہ وردو یا اللہ کیڑا فرمایا اینا لکڑی دے تختے ہیں تے قائنات دے چار عظیم لوگان دے نام لکھ دے یا اللہ لکھا کی اللہ نے فرمایا کہ تختے دے لکھو ایک دلکھو میرے پروک ایک دلکھو سامانے غنی ایک دلکھو علی علم مرتضاء ارد کی دیا اللہ چارو کون نے اللہ فرمایا میرے یار دے یار نے اللہ جے نبی نے نال لکھے آل تختیاں نو کیڑی آنے نی کھا تا کشتی بان گی بیڑا پارے گیا پتا جل گیا جے نبی دے شدیق دے صدکار نو دی امدہ بیڑا پارے سکے دائے پھر محمد دی امدہ بھی بیڑا پارے سکے دائے اے بھی پتا جل گیا جے شدیق دانا تختے تا لکھئے کیڑیا تو پچ جان دے تو بھی جان دے شدیق دانا کفل دل لکھ کے لائے جائیں کیڑیا تو پچ جان دے جا نعرے تکبیر نعرے نسال نعرے تحقیق چان ابو بگر صدیق نعرے حیدری نعرے گوشیہ جب کبر دے کیڑیا تو بچنا ہی نا صدیق دانا کفل دل لکھ کے لائے جائیں ہاں کے چار یار دے نعرے مار دا جائیں میں دسنہ چانہ کی پتا لگیا نو علیہ السلام دے دور وچ بھی صدیق دانا وہ ہے سی صدیق دانا آسمانی کتابہ چوبیش وَاللَّذِينَ مَاہُ امیشہ نبی دے نا آلے ہمیشہ ہی نبی دے نا آلے صدیق اے کبر بابے رہا بڑی حیرت نا بے کے کہہ لگے بابا تُو کیویں دی یاں گلہ کرنا ہے تو میں نو تے میرے یار محمد نو کیویں جاننا ہے تے بابا پادری بول کے کہہ لگا سن صدیق اے آسمانی کتابہ چلکھے کہ او جڑا تیرا یار محمد نا سنے لگا او اللہ دا آخری نبی اوے گاتے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا اے مینی کہہ رہا اے آسمانی کتابہ چلکھے رات گزری جی میں گزری شب جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تو بابے نے صدیق دے قدم پھڑ لے تے روکے کہنا گا سونے اٹھور بھی چلے بس اتنی دے رہا ہوں نا سی محبوبہ کہہ لگا ابوبا کر جدو محمد کری بیٹھے یا کریں کہ دے میری یاد ہے میرے لی دعا کریا کریں اس نے بھی دی بار کا جا میرا پیغام دے بھی کملی والے جنگلہ جب اتھا بابا کہند آئی آج میں تیرا کلمہ پڑ چلے آہا جدو کیا مدد یاد آیا بے اپنے آج کا بھی گنتی کریں بیچ میں بھی بھی گنتی کر لیں ارگ کر دے ابوبکر صدیق لوگ سمجھ دے نے چار سو سال اس جنگل جب ہے کہ میں عبادت کر دا رہے آئی کہہ لگا عبادت آتے بہا ناشی میں تے ساری زندگی تیری راج کھلی پا کے بیٹھا رہے آئی چار سو سال پہلے چار سو سال پہلے کتاب اچ پڑیا سی یہ تھو صدیق گزرے گا وہ دن گیا آجدہ آیا میں تے تیری راج کھلی پا کے بیٹھا رہا میں تے چار سو سالے کے اندر رہا حدوں پوت جدائی گزری یار نہیں مکھر دکھایا مولا میرا یار ملن دا عجب لا کیوں نہیں آیا پر یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے وہ محبوبان دیتا ہے بارگاہ ویچ جائید ہے نا تیجے محبوب ہی آجائے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آجائے صدیق اکبر ملک شام گئے تے فرما دے میرا تجارت کرنو جی نہ کرے بابی دیاں گلنہ یاد آن دیانے آپ نے عددہ سامان بیچے عددہ نہ بیچے ٹورے ٹورے تے مکہ آگے مکہ دے بار ابو جال کھڑا کہنے لگا ابو بکر بڑی دیر دے بعد بکھے فرما ملک شام تو آ رہا تیرے پاتا ہے تیرے بعد مکہ کی بنی ہے حضرت صدیق اکبر فرما لگے کی بنی تے ابو جال کہنے لگا او 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 جڑا تیرا یاد ہے نا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکو جو دین گدرے بڑی عجیب گلنہ کرنے لگ پھر فرما کی فرما دے نا ابو جال کہنے لگا کہ آج کعبے بیچے آج تین سو ساٹھ ساٹھے رابن ہے نا بڑے بڑے بہت حبول لات منات عزا او کہنے دے ساری جھوٹے نے اے کوئی گل مننی جانے لیے او کہنے دے جھوٹے نے ایک رابے تو نظر نہیں ہوندہ تو ہوئی سچا ہے او کہنے دے کہ ایک دن انسان نے مر کے جدو مٹی چھو مل جانا ہے تو مٹی جو پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے ایک قیامہ دا دینا ہونا ہے تو رب جیڑا نظر نہیں ہوندہ ان عملہ دا حساب بھی دینا ہے او کہنے دے کہ آسما تو فرشتے میرے تے نازل ہوندے مالد آخری نبیاں او عجیب گلہ کر دے تے صدیق تو سیانا ہے جیڑا بندہ مر کے مٹی چھو مل جائے او دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے حضرت صدیق اکبر کوئی جواب نے دیتا ٹور پہ او تے جا کے نا تے موڑ کے فرما لگے او جی میرا یا ٹھیک ہی کہندہ ہے ابو جال کہنے لگا کی میں ٹھیک کہندہ ہے کہ بندہ مٹی چھو مل جائے دوبارہ زندہ کی میں ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا او چلے آجڑا رب بندے نے مٹی چھو پہلی وار بنا سکتا ہے دوبارہ بنا سکتا ہے یہ رنگ اللہ نے قرآن مجید سورہ یاسی نے فرمایا نا آئیو چیزی جو رب نے قرآن چھو فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طارتا اخرام اللہ فرمایا بے خلا بندہ ساتھ انہوں مٹی چھو پیدا کیتا پھر مٹی چھو ملا دیتا پھر مٹی چھو پیدا کرلا آئے سلام دا نظریہ سے جنہوں کافر کہندہ سان سمجھ نہیں آتا سیدھی کے اکبر گھار آئے سماد رکھیا تھے دوڑے حضور دے گھار والے دروازہ کھڑکایا مخدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا کون ابو بکر حضور کی تھے نہیں فرما لگیا حضور تے کوہ ابو کبیس وال گئے انہیں پہاڑا مان جنہاں زیارت کیتے انہوں نے پتہ جنہاں نہیں کیتے رب تعالی سارے دن سیمہ چھو بار بار کرے صفحہ مروہ والے دروازے چھو آج بھی ہر میں کعبہ چھو باہر نکلیے نا تے جڑا دائیں ہاتھ پہلا پہاڑے نا وہ جیدے تے گورنر رہا اسے آج انہوں کو ابو کبیس کہنے دنے ایو پہاڑ جیدے تے کھلو کہ میرے نبی نے چاند دو ٹکڑے کی تے سن او پہاڑ آج بھی میرے نبی دے موجہ زیادہ گواہ بن کے کھلو تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیکھا او پہاڑ دی چھوٹی تے نبی پاک بیٹھے سیدیق اکبر دوڑے پہاڑ دی چھوٹی جدو قریب پہنچے اٹھ کے میرے نبی نے جو بازو کھول کے نا تے یار رسی نے نا لاریا سیدیق اکبر نے کانیچی ارد کی تی سونے ہمارے کی پیہ سننا حضور نے پرواہ ابو بکریار جو سنیا ہی سچ سنیا ہی ارد کی تی جن نبی بن کے آئے ہو میں نے پتہ نبی موجہ زیادہ گیوں دے نے سونے آج نبی موجہ زیادہ گیڑے لے کی آئے ہیں میرے نبی نے سینے لگا کے پرواہ ابو بکریار بہتے موجہ زیادہ کی کرنے نے دا سو جنگل والے پاپے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی ہے